اس ویڈیو کا ٹاپک ہے انٹرپریٹ لائن گراف لائن گراف کو آج ہم نے پہچاننا اور پڑھنا سیکھنا ہے لائن گراف جیسے کی نام سے ظاہر ہے کہ اس طرح کے لائنز کی صورت میں گراف بنا ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے ایک لائن گراف کی مثال ہے جس کے ہوریزنٹل لائن پہ یہ ہوریزنٹل لائن ہے اس کے اوپر ڈیز کے نام لکھے ہوئے منڈے، ٹیوزڈے، ونسڈے، تھرزڈے اور فرائیڈے تو اس پہ کیا لکھے ہوئے ہیں ڈیز لکھے ہوئے ہیں اور جو ورٹیکل لائن ہے یہ والی اس کے اوپر نمبرز لکھے ہوئے نمبر آف کار سالڈ یعنی جتنے کار سیل کیے ہیں ان کی تعداد 0,1,2 سے لے کے 10 تک اور یہ گراف کس چیز کو شو کر رہا ہے وہ یہاں پہ بتایا ہوئے کار سیل کو یعنی یہ لائن گراف ہمیں بتا رہا ہے کہ مختلف دنوں میں کتنے کار سیل ہوئے ہیں اس گراف کو پڑھنا بہت آسان ہے جیسے مثال کے طور پہ اگر میں منڈے کا دیکھوں کہ منڈے کو کتنے کار سیل ہوئے ہیں تو یہ منڈے کی لائن ہے یہاں سے ہم جائیں گے تو یہ جو پوائنٹ بنا ہوا ہے یہ شو کر رہا ہے منڈے کو جتنے کار سیل ہوئے ہیں اور وہ پوائنٹ کس پہ ہے وہ پوائنٹ ہے تھری پہ اس کا مطلب منڈے کو تھری کار سیل ہوئے ہیں اسی طرح سے ٹیوزڈے کو اگر ہم دیکھیں کتنے کار سیل ہوئے ہیں تو ٹیوزڈے کا یہ والا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کس نمبر کے برابر آتا ہے تو یہ فائف کے برابر آتا ہے اس کا مطلب ٹیوزڈے کو فائف کار سیل ہوئے ہیں اسی طرح ونسڈے، تھزڈے اور فرائیڈے کا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ سب سے زیادہ کار کس دن سیل ہوئے ہیں اور سب سے کم تو وہ کس طرح سے دیکھیں گے جو پوائنٹ سب سے نیچے ہوگا جیسے یہ والا پوائنٹ ہے یہ نمبر 3 پہ ہے یہ سب سے نیچے ہے اس سے نیچے مزید کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے اس کا مطلب اس دن سب سے کم کار سیل ہوئے ہیں اور وہ کون سا دن ہے وہ منڈے کا دن ہے اسی طرح اگر سب سے زیادہ کا دیکھیں تو اس لائن گراف کے اوپر جو ہمیں سب سے ہائیسٹ پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ والا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے اوپر مزید کوئی پوائنٹ نہیں ہے اور یہ پوائنٹ کون سا ہے یہ نائن کو شو کر رہا ہے اور کس دن کا ہے وہ ہم اس طرح کر کے دیکھیں گے فرائیڈے کی یہ سیل دکھا رہے ہیں یعنی فرائیڈے کو سب سے زیادہ کار سیل ہوئے ہیں جو کی ہے نائن اب ہم اس گراف سے ریلیٹڈ کچھ کیوشن سالف کریں گے اس کو تھوڑا سا سکرول کرتے ہیں تو سب سے پہلا کیوشن ہے how many cars were sold in five days یعنی پانچ دنوں میں کتنے کار سیل ہوئے ہیں یہ کتنے دنوں کا گراف ہے one, two, three, four, five یہ five days کا گراف ہے تو ہم نے اس گراف کو دیکھ کے بتانا ہے کہ ان five days میں کتنے کار سیل ہوئے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم ہر دن کے number of car کو دیکھیں گے منڈے کو کتنے سیل ہوئے تھے منڈے کو three car سیل ہوئے ہیں اسی طرح سے ٹیوزڈے کو کتنے ہوئے ہیں ٹیوزڈے کو five car سیل ہوئے ہیں تو ہم پلس کرتے جائیں گے سارے کاروں کی تعداد کو three plus five پلس ٹیوزڈے کو کتنے کار سیل ہوئے تھے five ونڈسڈے کو کتنے سیل ہوئے ہیں ونڈسڈے کو سیل ہوئے ہیں six تو پلس six اور اسی طرح سے تھرسڈے کو کتنے ہوئے ہیں تو تھرسڈے کے اگنس اگر ہم دیکھیں تو یہ تھرسڈے کی لائن ہے یہ والا پوائنٹ تھرسڈے کو ہوئے ہیں four car سیل پلس four اور اسی طرح سے فرائیڈے کو کتنے ہوئے ہیں فرائیڈے کو سب سے زیادہ ہوئے ہیں جو کی ہے nine پلس nine اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس number of car آ جائے گا جو ان پانچ دنوں میں سیل ہوئے ہیں three plus five کیا آ جائے گا eight آ جائے گا اور eight plus six یہاں پہ لکھتے جاتے ہیں eight plus six کیا آئے گا eight plus six fourteen fourteen plus four کیا آ جائے گا اس میں four کو پلس کریں four plus four eight eighteen آ جائے گا اور eighteen plus nine seven one two twenty seven تو ان سب کو جب جمع کیا ہے تو یہ کس کی equal آ رہا ہے twenty seven کے اس کا مطلب ان five days میں total کتنے car سیل ہوئے ہیں twenty seven اب نیچے جگہ نہیں ہے تو اس لئے ہم یہاں سائٹ پہ باقی question solve کرتے ہیں next question how many cars were sold on wednesday ہم نے دیکھنا ہے کی wednesday کو کتنے car sale ہوئے تھے تو یہ ونسٹے ہم نے ونسٹے کو six cars sold ہوں گئے تھے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے six next question how many more cars were sold on tuesday than on monday یعنی ہم نے monday کو اور tuesday کو جو car sale ہوئے ہیں ان کو compare کرنا ہے ہم جانتے ہیں جب بھی comparison آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے difference find کرنا ہوتا ہے یعنی subtract کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ monday کو کتنے car sale ہوئے تھے three اور tuesday کو five تو difference ہمیشہ بڑے سے چھوٹے number کا find کرتے ہیں یعنی five میں سے ہم subtract کریں گے کس کو three کو یہاں پہ لکھیں گے five minus three تو یہ کس کی equal آئے گا two کے تو دونوں میں difference کتنا ہے two cars کو two cars زیادہ sale ہوئے تھے اس طرح سے ہم line graph read اور interpret کر سکتے ہیں آج ہم نے سیکھا interpret line graph